یا شیخ محمود لیکن مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بذکر آئی موت یعنی یعنی موت آئی تزعا وین قرارت القصہ انہو توفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقصہ بالقصہ طیب صلی على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یا سیدی یا رسول اللہ اے خاسائے خاسانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آقے عجب وقت پڑا ہے پیارے دوستو آقے دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ کہ میں شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا سرکار دوالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہوئے بچہ خوشی سے سرشار تھا جس کو آپ اپنے اس کلپ کے اندر دیکھ رہے ہیں لیکن جیسے ہی اس بچے کو پتا چلتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں تو یہ بچہ زاروں قدار رونا شروع ہو جاتا ہے پیارے دوستو اس بچے کو دیکھ کر اور اس کے رونے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کی پہلی مسجد مسجد نبوی میں موجود لقڑی کا وہ پیڑ یاد آ جاتا ہے جس کے ساتھ سرکار دوالم علیہ السلام ٹیک لگا کر خطوہ ارشاد فرمایا کرتے اور جب سرکار نے اس لقڑی کے پیڑ کے ساتھ ٹیک لگانا بند کر دیا اور اس کو مسجد نبوی سے سائٹ پر کر دیا گیا کہ وہ بہت پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے تو وہ پیڑ زاروں قطار رونا شروع ہو گیا یہ تو پھر ایک انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے دل میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کو یوں ہی سرائط کرتے رہنے دے اور اسے سرکار دوالم کی حیات طیبہ اور صیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دیکھتے رہیے دکھریں